پہاڑی علاقوں میں لگاتار برفباری ہو رہی ہے جس سے اوپر اور نیچے وائیو منڈل میں تیز پچھوہ ہوا چل رہی ہے جس سے میدانی علاقوں میں شیط لہر و تھنڈی ہوائیں تھنڈ بڑھا رہی ہیں آپ کو بتا دی کہ جنپت میں سال کے دوسرے دن بھی تھنڈ کا پرکوب جاری رہا سوموار کو عدیتم تاپمان دس دگری درج کیا گیا گلن بری تھنڈ سے لوگ ٹھٹ اٹھتے دیکھے وہیں ہر روز کی تلنا میں کم رہا لیکن گلن برقرار رہی یہاں تک کہ سوموار کے پورے دن سورج نہیں نکلا کورے کے ساتھ ساتھ اوز کی بوندے گری اور پچھوہ ہوایں لوگوں کو ٹھٹ اٹھن پڑھا رہی ہیں جس کے سمبن میں آبدہ وششک گوتم گپتہ نے بتایا کہ موسم ویبھاگ کے انصار آگامی تین سے چار تاریخ تک تھنڈ اور شیط لہر جاری رہے گی اور پوری اتر پردیش آرین زون میں کر دیا گیا ہے جس سے آگامی دو دنوں تک شیط لہر ایوام بادل جیسا موسم بنا رہے گا تھنڈ سے بچنے کے لیے انہوں نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم سبھی روڈ پر چلتے سمیں گاڑیوں کے ہیڈ لائٹ کو جلا کر چلیں اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ صحیح نہیں ہے تو اس کو صحیح کرا لیں ہیلمٹ پہنے جس سے کوہرے میں چلنے سے کسی پرکار کی پریشانی نہ ہو اگر بہت ہی عوشق کام ہو تب ہی گھروں سے باہر نکلیں انہوں نے کہا کہ نگر نگم اور زلہ پرشاسن کی ٹیم دوارہ سارجنک اصطانوں پر علاؤ کی ویبستہ کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی کمبل وطر کا کار چل رہا ہے اور جنہیں بھی کمبل کی عوشقتہ ہے وہ تحصیل سے پرات کر رہے ہیں اس سمند میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے آبدہ وششک گوتم گپتہ نے کہا موسیقی 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 دیکھیں ابھی جو آپ کا کاریلہ کو انڈین میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کے دورہ جو سوشنا پرابت ہوئی ہے اس کے انوصار ابھی آگامی مطلب 3 سے 4 تاریخ تک اسی طرح موسم بنے رہنے کی سمبھاؤنہ افیکٹ کی گئی ہے اور ان جون میں یہ پورا پوروی اکتر پردیش جو ہے پورا اور ان جون میں ہیں تو ابھی یہ جو شیط لہر ہے وہ ابھی آگامی جو دو دنوں کا جو ارلی سٹیج ہے اس میں یہ بھی موسم اس پرکار تھنڈک بنے رہے گا سر آج کچھ موسم مالک بٹھائے گی ہاں موسم یہ تھنڈک بڑھے گی اسی طرح کا یہی سیم سٹائپ کا ہی موسم رہے گا جیسا کہ جو پورا نمان ہم لوگوں کو پرابت ہویا ہے اٹھ میں بھی ہو سکتا ہے کہ پاس تاریخ سے کچھ تھوڑا ڈاؤن پال ہو لیکن ابھی جو ہمارے پاس جو اردی بارننگ ہے وہ اس کے نصار موسم اسی طرح سے بھی تھنڈ بنی رہے گی اور ابھی تھوڑی گلن رہے گی کیا اثر کرنا ساتھ ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جگہ جگہوں پر مطبع ستھانی ستر پر نگردگم کی بھی ٹیم اور جلہ پرشاشن کی بھی ٹیم جگہ جگہوں پر علاو کا پرابندن کیے ہوئے ہیں ہر جس سارجنی کا ستھالوں پر علاو جلائے جانے کی بیوستہ کی گئی ہے ساتھ ہی کمبل ویترن کی بھی کاروائی یو دستر پر پہ ہے جنہیں بھی کمبل کی آوشکتہ ہے وہ سمبندی تحصیل کے مادیم سے پرابت کر رہے ہیں تو اس نوران میں آپ کی چینل کے مادیم سے سبھی لوگ یہی اپیل کروں گا کہ نو ورش ہے اور نو ورش میں سبھی لوگ باہر نکل رہے ہیں گھومنے پھیننے جا رہے ہیں تو اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آن کر کے ہی رات میں آج چھانک دن میں ڈرائیونگ کریں اور بہت ریج ڈرائیونگ نہ کریں ہیلمٹ کا پریوک کریں اور یتھا سمبھو کوشش کریں کہ اگر بہت آوشک نہ ہو تو گھروں میں رہیں اور سرد سے اپنے آپ کو بچائیں